اپنے مشورے کو کام کے امور تک محضر ہو بھائی ہمارا مشورہ ہمارے کام کا ہے آپ کو کوئی سوال ہے آپ کو کوئی جھکڑا ہے آپ کے عابض کو کوئی بات ہے تو آپ کے قبیلے میں جو سننے طریقہ بتا رہا ہوں آپ کے قبیلے میں جو آپ کے سردار ہیں ان سے اپنا مسئلہ حل کر آؤ آپ ایسے مسئلوں کو صحابہ ان کے قبیلوں کے سرداروں کے طرف پھیڑ جا کرتے دے تاکہ آپ اس میں نہ ہلجیں وہ میں دیکھ رہا ہوں تو مشورے والے یہ چاہتے ہیں کہ سارے امور ہمارے قبضے میں آئیں اے تم کوئی سوال پڑے ہو تمہارے جو میں کام دیا گیا آپ نے کام میں لگو ہاں میں ایک بات بلینا لگے میں ایسے ہی طرح کڑوی زبان کا آدمی میں آپ نے ذریعہ بات کر رہا ہوں اگر کام کرنے والوں نے مشورے میں شخصی امور لیے تو ان میں آپ اسے فٹن پیدا ہوگی آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں ہمارا اس سے متعلق ہوئی ہے آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اپنا قبیلہ اپنا خاندان اپنے متعلق ان سے پوچھو اور اگر آپ کا شادی بیاں کا مسئلہ ہے تو استخرا کرو باس یہاں ایک صاحب آئے کہیں گے میری شادی کرا دو میں نے کہا میں تو یہاں نکا پڑھانے سے گوڑا ہوں تو شادی کرا نہیں آئے اگر لوگ آتے ہیں بہت آپ کسی کو تیہ دو گئے وہ کر دے رہا یہ سارے اصول سیرت سے لیے گئے ہیں یہ کوئی ہماری باتیں نہیں ہیں لوگ آدھی بات لے بڑتے ہیں آدھی بات سنتے ہیں آدھی بات کو پوچھتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں غلط نہیں سیرت سے لیے اصول ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے عالی محنت کو اور اس کے مشوروں کو اس طرح سے آپ لے کر چلیں تاکہ آپ فریق نہ بنیں یہ حکمت ہے اس کام کی اس کام کی حکمت ہے فریق مند فریق فریق مند ہے کہ لوگ آپ کے دباؤں سے لوگ آپ کے حکم سے آپ کی بات مان لیں گے تو دو آپ دوسرے فریق کے مقابل ہو جائیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم کسی کے بھی فریق نہیں ہیں جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ہم ان سارے شعبوں کے رفیق ہیں فریق کسی شعبے کے نہیں ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصی مسئلوں میں فیصلے نہیں کیے ذاتی مسئلوں میں صحابہ نے آکے سفارش کی کہ اے رسول اللہ یہ مغیس ہے جو بہت بدشکل ہے اور بیوی اس کی بہت خوبصورت ہے اور بیوی کو اس سے نفرت ہے اور یہ بیوی کے عشق میں جارہ اگلے میں مارا مارا پھرتا ہے آپ اس کی بیوی کو بھلا کر کہہ دیں کہ اسے خبول کر لیں آپ کو کم دے دیں گے یا وہ مال لیں گے اب بلا ہے آپ نے اب بلا کے فجاز بری رہ سے کہ مغیس کو کبھل کر لو تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا رائے کہ مسئلہ میرا ذاتی ہے حکم ہی ہے حکم ہی ہے رائے اگر یہ آپ کا حکم ہے تو حکم پر تو گردن کر سکتی ہے یہ کیا چیزیں یہ تو سب کچھ حکم پر قربان کیا ہے اگر آپ کی رائے ہیں تو پھر مجھے اس کی حاجت نہیں ہے مجھے اس رائے سے ایک باپ نہیں ہے یہ مجھے یہ مجھے مدار سے کہتے ہیں آپ پر تو آپ کی طرح آئیلی فیصلہ ہے ایسا نہیں ہے کیا آپ کو حکم ہے یا رائے ہیں اگر آپ کی رائے ہیں تو لا حاجت فی لا حاجت علی فی ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لا حاجت علی فی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دلیل نہیں کہا پھر اگر آپ کا حکم ہے تو حکم کے لئے تو جو حکموں پورا کریں گے فرمایا نہیں ہمارا حکم نہیں ہماری رائے ہیں کہ پھر مجھے مجھے منظور نہیں ہے ساں بات نہیں ہے کیونکہ یہ ذاتی مسئلہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے جھگڑے لاتے ہیں کام کرنے والوں کے پاس وہ ایک فریق کی بات کو سنن کر فیصلہ کر دیتے ہیں اور مشہرہ مشہرہ تقسیم ہو جاتا ہے ہاں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تبلیغ والے ہیں نا تو ہمارا مسئلہ تو تبلیغ کے والوں کے پاس جائے گا یہ کیا بات ہوئی تمہارے کام کے مسئلے آنے ہیں مشہرے میں تمہارے ذاتی مسئلوں کا مشہرے سے کیا تعلق ہیں مشہرے سے کیا تعلق ہیں اللہ رب العزت جو فوقیت اور جو عزت اور جو شہرت کام کے وجہ سے دے اسے کام کے سوا کسی اور کام کے لئے استعمال مت کرو یہ بہت ضروری بات ہے کام کے سوا اور کسی کسی کے استعمال مت کرو کہ ہمارا اختیار ہمارا کام ہمارا ہماری ذمہ داری کام تک ہے بس ایک صاحب بکری خرید رہتے کی جیزیں بکری وہ نے کہا بکری والے سے قیمت کم کر نے کہا نہیں میرا ایک ہی دا میں کم نہیں کروں گا بہت اصرار کیا نہیں کیا اتنے میں سامنے سے دیکھا کہ حضور اکرم ساتھ اتشین لارہے ہیں تو خریدے والے نے کہا آواز دے کر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ یہ بکری کی قیمت کم کر دے اسے حکم دیجئے اب اس کو حکم دیجئے کہ یہ قیمت کم کر دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حد اٹھا دیا ایسے یہ انکار کا یہ انکار ہے یہ انکار ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اگر کہہ دیا اس سے کم کرنے کو تو یہ رحکم سے کر دے گا مگر میں کہا اللہ کیا ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا اللہ سے میں کہا اللہ سے کسال میں ملوں گا ظالم بن کر جہاں تو یہ بات ہے میرے سارے مذاکرے کا خلاصہ یہ ہے یہ کامیں یک سوئی چاہیے کامیں یک سوئی چاہیے کامیں یک سوئی چاہیے استخلاص کیونکہ ہمارا ایسے کام ہے پر ہمارا مشہرہ اس کام کے عمور تک محدود ہے آپ کو مسئلہ ہے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور اب اپنے خاندان کے بڑوں سے اپنے علاقے کے بڑوں سے اپنا ساتھی کام میں زائی توبے کرا لیے مشہرہ نہیں اس کیلئے ہمارا مشہرہ نہیں ہے ہمارا مشہرہ تو کام کے لئے تو یہ ایک بات ہے کہ اپنے مشہرہ کو کام کے لئے خاص کرو تو اس مشہرہ سے کام ترقی کرے گا ورنہ ہم کام کے عمور سے تو خالی ذہن ہوں گے اور ہمارا ذہن لوگوں کے ذاتی مسئلوں کو مل جا رہے گا ایک مل سے یہاں مسئلہ آیا تو ہمارا جھگڑا ہے انہوں نے کہا ہمارا یہاں جھگڑے کے مشہرہ نہیں ہوتے ہمارا یہاں جھگڑے کے مشہرہ نہیں ہوتے جھگڑے وہاں نمتاؤ اللہ سے استغفار کرو ہمارا یہاں کام کی تقاضے لاؤں ہمارا یہاں کام کی تقاضے لاؤں ہمارا یہاں مل جا رہے گا ہمارا جا رہے گا ہمارا جھگڑوں کے لئے نہیں ہوتے اگر نے الیاس صاحب اکترالے مشورہ کر رہا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک نے آگے کہا کہ حضرت وہ مل احتشاہ مسئل صاحب دن دے ان کے ہاتھ کے حجی تک دے تو حضرت ایسے ہو گئے جسے سنائی نہ ہو وہ سمجھ گئے کہ حضرت نے سنانے دوبارہ آئے پھر قریب آکر کا پھر مشہرے میں شغول رہے کہ جنی سنے تو خیرہ وہ سمجھ گئے کہ حضرت سنتو گئے مشہرہ نمیٹ گیا تو ایک صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت وہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی وہ ہاتھ کی ہاتھ جوٹ گئی ہم نے آگے مشہرے میں بتایا حضرت نے فرمایا ہم اس کام کے مشہرے میں لگے ہوئے ہیں جس میں حضرت ایترزہ السلام کی انگلی شہید ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کا راستہ میں کٹ گئی کونسی بڑی بات تو جب آپ ایک انگلی کو انتہائی حقیر انتہائی حقیر بنا کر کہہ رہے تو ایک انگلی ہی تو ہے 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 تری حیثیت کیا ہے اللہ کے راستے کے مقابلے در حیثیت کیا ہے وہ ایک انگلی ہی تو ہے تو یہ فرمایا کہ ہم اس وقت نموت کے کام کے مشہرے میں مشغول تھے تو اب تم ان سے فرمایا اب تم اسے اندازہ کر دو کہ ہم میں سے ایک امتی کا اس کام کے کرنے میں ہارٹ ٹوٹ جاوے حضرت ایترزہ السلام کا اس کام کے کرنے میں ملی کر جاوے کوئی مقابلہ ہے یہ بات تھی اس لیے میں نے ارز کیا کہ وہی اپنے مشورے کو کام کے لیے مخصوص کرنے اور اپنے مشورے کو استماعی بناو مشورے کو استماعی بناو اپنے انتقاضوں کو مشورے کے لیے دبا کر ایسے آیا کرو جیسے نماز کے لیے آتے ہو نماز کے لیے آتے ہو ایسے مشورے کے لیے آتے ہو کیونکہ قرآن میں دونوں کو ساتھ بیان کرنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا اصل مقصد یہی تھا کہ امت عبادت میں نماز پر اور دعوت مشورے پر جمع ہو جائے تو دین کامیل ہوگا کیونکہ دین کا کمال کمالِ صلاة پر اور دین کا قیام کمالِ مشورہ پر یہ بات ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں دونوں کو ساتھ بیان کیا نماز اور مشورہ اس کی اجتماعی بتانے کے لیے اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس کے لیے اپنے ماحول سے نکل کر آنا مشورے میں یہاں آ کر مشورے میں مشورے میں لائے دیں اس لئے اپنے رائے مشورے میں دی جائے اپنے رائے مشورے میں ہی دی جائے مشورے سے باہر رائے نہیں دینی چاہیے مشورے سے باہر رائے دینا خیانت ہے مشورے سے باہر رائے دینا خیانت ہے جتنے تولیاں بنتی ہیں وہ مشورے سے باہر رائے دینے کیونکہ سے بنتی ہیں آدمی اپنی رائے مشہرے میں دیتا نہیں یہ دیتا ہے نہیں چلتی تو باہر جا کے دیتا ہے ہمارے رائے یہ تھی رائے دینی جگہ سر مشہرہ جو رائے دیں مشہرے میں دے فرماتے تھے مشہرہ دل کا کانٹا ہے یہ رائے دل کا کانٹا ہے اسے مشہرے میں نکلواؤ منہ چپتہ رہ گا اندر ہر ایک کو اس کی رائے چپتی ہے اگر مشہرے میں نہیں دے گا مشہرے میں رائے دے گا مشہرے میں رائے دے گا ہماری یہ رائے یہ ہے اور یہ کہیں کہ مشہرے میں رائے اتنے احترام سے اور اتنے احتمام سے اور اتنا سوچ بجال کر کے رائے دو جیسا سوچ بجال کر کے امام کو لقمہ دیتے ہو کہ نماز صحیح ہو جائے اس نے لقمہ دے گا نماز صحیح ہے اس نے لقمہ دے گا چیز بجال کرو اتنے دائے میں جیسا امام کو لقمہ دینے میں سامیت کیا کرتا ہے سوال بیچال کے بعد کہ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ ایک صحیح ہے امام کھڑا ہونا لگے بیٹھن دل گے پہلے مختلف سے سوچتا ہے کہ یہ غلط کر رہا یا میں غلط کر رہا ہوں سوچنے میں یہ ہے یہ خوب سوچ سمجھ کر آئے اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کریں اگر ان کی رائے کا احترام ہوگا تو انہیں آئندہ رائے دینے کی حیمت ہوگی انہیں آئندہ رائے دینے کی حیمت ہوگی ہے اور صحابہ آپ کو رائے کھل کر دیتے تھے کیونکہ آپ صحابہ سے رائے لیتے تھے صحابہ رائے کھل کر دیتے تھے اور جہاں صحابہ کی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہو جاتی تھی صحابہ کی رائے کے خلاف ہو جاتی تھی وہاں صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے غلط کیا وہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ارزلہ یہ وحی ہے یا آپ کی رائے ہے وحی ہے تو ہمارے لئے حکم اللہ کا اور اگر یہ آپ کی رائے ہیں تو ہماری رائے یہ ہے حباب بن منظر نے پوچھ آپ سے کہ بدر کے میدان کا یہ جگہ آپ نے اللہ کے وحی سے تھی کی ہے یا رائے سے میں کہہ نہیں رائے سے فرمایا کہ اگر رائے سے ارزلہ اگر رائے سے تھی کی ہے تو ہماری رائے یہ گئی یہ جگہ ٹھیک ہے نہیں وہ جگہ ٹھیک ہے ایک صحابی کی رائے پر آپ نے بدر کا میدان جگہ بدر کیا یہ اس سے معلوم ہوا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے ہاں اس سے جگہ پیدا ہوتی ہے کہ فیصلے اپنی قوتیں فیصلہ سے مت کرو فیصلے اپنی قوتیں فیصلہ سے مت کرو یہ ہے ہمارے پیدا ہمارے پیدا ہمارے پیدا